موسیقی موسیقی چین نے کہا افغانستان کے طالبان کے ساتھ دوستانہ رشتے بنانے کے لیے ہیں تیار افغانستان میں فسے بھارتیوں کو واپس لانے جا رہی ہے ایئر انڈیا کی روڑا آنرد آج ساون کا آخری دن سومار شیوالیوں میں لگا بھاکتوں کا تاتہ موسیقی 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 کے لیے پہنچ رہے ہیں لگتار مندر میں بھکت درشن کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور درشن کے ساتھ بھگوان شیف کے جائکارے لگ رہے ہیں چاندپورتھانا شیطر کے گھر ویشور دھام میں بھی کچھ ایسے ہی درشن کرنے کے لیے بھکت آ رہے ہیں کرونا مہماری کی وجہ سے سکول بند ہو گئے ہیں اور آدیش کے انسار سولاگت سے ککشہ 9 سے 12 تک کے سبھی سکول ایک بار پھر سے کھول دیے گئے ہیں جس کے بعد چھا چھاتراؤں کی چہرے پر خوشی تو دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن ان کا کہنا ہے کہ لمبے عرصے سے سکول بند ہونے کی چلتے شکشہ کا اسطر گر گیا ہے علیگر کے نورنگ آباد اس ٹی ای وی گرلز کالج کی ٹیچر شیشی گپتہ کا کہنا ہے کہ سکول کالج میں چھات چھاتراؤں کو کرونا گائیڈلائن کے تحت تھرمل سکیننگ، سینٹائزنگ ماسک اور سوشل دسٹینسنگ کا خیال رکھتے ہوئے پڑھائی کر آئی جا رہی ہے اب اسکول کے پھر سے کھولے کے ساتھ ہی شکشہ کی گھرگرتہ پر بھی وشیش دھیان دینا پڑے گا بچوں کو بہت ساری پرابلموں کو سامنا کرنا پڑتا ہے بچے ہمارے بہت پچڑ گئے جہاں 99% تھے تو آج وہ 0 پہ آ گئے کسی بہت سے بچوں کے پاس میں اینڈرڈ فون نہیں ہے اینڈرڈ فون ہے تو ان کے فادر اور مدر سے جیسے بارکنگ ہے تو فون وہ لے جاتے ہیں اور بچے جو بھی ہمارا بارک ہوتا ہے بچے نہیں کر پاتے ہیں اور کچھ بچے ایسے ان کے پاس نہ ٹی وی ہے اور نہ ہی موبائل ہے تو ان بچوں کے پاس کوئی بھی پڑھائی کی چیز ہوتی ہے نہیں پہنچ پاتے ہیں اب اس کے لیے بچوں کی پروبلم ہے نہ تو ہم کچھ کر آگرہ میں بسپا کارکم سمبیلن میں شامل ہوئے 135 کارکرتاؤں پر مقدمہ درج کیا گیا ہے بسپا کے ورش پدادکاریوں سمیت جلا ادھیاکش پر بھی کیس درج کیا گیا ہے کارکرتاؤں کا عروپ ہے کہ بدلہ لینے کی بھاونہ سے کام کیا جا رہا ہے اور پولیس منمانی کر رہی ہے وہیں اس معاملے میں کہا جا رہا ہے کہ بینہ انمتی کے ہی کارکرم کا آیوجن کیا جا رہا تھا اسی وجہ سے ایکشن بھی لیا گیا ہے افغانستان کی راشدہ نے کابل پر قبضے کے بعد تالیبان اب اپنے شاسن کا اعلان کر دیا اس بیچ افغان راشپتی صرف گنی کے دیش چھوڑ بھاگنے کے بعد تالیبان نے راشدی بھون پر بھی قبضہ کر لیا ہے تالیبان نے کہا ہے کہ وہ راشپتی بھون سے افغانستان پر اپنی سرکار کا اعلان کرنی کی تیاری میں ہے کابل میں چل رہا ہے تالیبان کے سنگامے پر لقنوں نے اسلامیک سینٹر آف انڈیا کا بیان آیا ہے اسلامیک سینٹر آف انڈیا کے پروکتہ صوفیہ نظامی نے کہا کہ پچھلے بیس سالوں میں امریکہ اور افغانستان کا نظام دنیا نے دیکھا ہے آج جب امریکہ کا مقصد پورا ہو گیا تو افغانستان سے اپنے سین ایک پولانا شروع کر دیا ہے آپ بھی سنیے صوفیانی نظامی کا بیان تالیبان اور امریکہ کے سلسلے میں جو پچھلے بیس سالوں سے جو منظر نامہ پوری دنیا نے دیکھا ہے وہ اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس میں امریکہ کے اپنے ذاتی مفاد شامل تھے اور آج جب امریکہ کے اپنے ذاتی مفاد حل ہو گئے تو اس نے افغانستان سے اپنی فوج بلا کر وہاں سے اپنی دستبرداری کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے مجھے لگتا ہے کہ ہندوستانی حکومت کو جو ہمارے ہندوستانی بھائی افغانستان میں پھسے ہوئے ہیں ان کو نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے اور وہاں پر کس طریقے کے حکومت قائم ہو رہی ہے کس طریقے کے حکومت قائم نہیں ہو رہی ہے اس پر بہت زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو ہندوستانی صحافی جو ہندوستانی سیویلین وہاں پر پھسے ہوئے ہیں اگر ان کی جان کو خطرہ ہے تو ان کو نکالنے کی کوشش کی جائے اور بہت زیادہ اس سلسلے میں ہندوستان کی عوام کو موردباد کے سپسانسد ایسٹی حسن کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے جس میں پندر آگست کو منائے گئے سو تندہ دیوست کے موقع پر دوجہ روہن کے دوران راشتیگان بھول گئے دوجہ روہن کے بعد جب راشتیگان شروع ہوا تو ایسٹی حسن دو لائن تک ہی گا سکے اس کے آگے انہیں راشتیگان نہیں آتا تھا تو ادھر ادھر دیکھنے لگے اور اس کے بعد جیب سے موبائل فون نکال کر دیکھنے لگے سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو جم کر وائرل ہو رہا ہے اب خبر سلطانپور سے ہے جہاں سلطانپور میں آج جلا پنچائت کی بیٹھک سمپن ہوئی شفت گرینڈ کے بعد یہ پہلی آپچارک بیٹھک تھی جس میں جلا پنچائت عدیق شمید سبھی جلا پنچائت صدق سے شامل ہوئے جلا پنچائت صباگار میں ہوئی اس بیٹھک میں جلا پنچائت عدیق شمید سنگھ بھاچپا ویدائک سوریبھان سنگھ ویدائک سیتا رام ورمز سپا ویدائک ابرار احمد صحید تمام ادکاری موجود رہے سب سے پہلے عدیق شمید سنگھ نے انومتی سے تین ایجنڈ آبندوں پر چرچہ کی گئی اس کے علاوہ بتایا گیا ہے کہ سدشوں کی کاری یوجناوں کو شامل کر سرکاری کا بٹوارہ اور آونٹن کرنے پر چرچہ ہوئی ہے آج دنانک سولا کو ہم لوگوں نے جلا پنچائت کی بیٹھک رکھی گئی تھی یہ آپ کی پہلی بیٹھک کے بعد آج یہ دوسری بیٹھک تھی پہلی بیٹھک آپچارک بیٹھک ہوتی ہے تو آج یہ پرثم بیٹھک تھی اس میں بیسیکلی تین ایجنڈا بندو بانیا ادھیکش مہدیا کی انومتی سے ڈسکس کیے گئے تھے جس میں پورانی بیٹھک کی کاروٹی کی پوچھٹی تھی جس کے اندر سمیتیوں کا گھٹن کیا گیا تھا پور موکھی منتری کلیان سنگھ پی جی آئی میں بھرتی ہیں ان کو کو پوزیٹیو بلڈ کی ضرورت تھی کئی لوگوں نے کلیان سنگھ کو بلڈ دینے کی کوشش کی لیکن جاچ میں وہ بلڈ ڈونرز کو اپیوک نہیں پایا گیا وہی امبیٹکر نگر کے اکبرپور میں رہنے والے منیش کمار یادف کو جب یہ سوشنا ملی تب انہوں نے لکھنو آ کر پی جی آئی پرشاسن سے سمپرک سادھا ویبن جاچوں کے بعد منیش کمار یادف کو بلڈ ڈونیٹ کرنے کے لیے اپیوکت پایا گیا منیش کمار یادف نے پور سی ایم کلیان سنگھ کو کو او پوزیٹیو بلڈ ڈونیٹ کیا جس کے بعد کلیان سنگھ کے بیٹے سانسد راجویر سنگھ نے بلڈ ڈونر منیش کمار یادف کا دھنیواد کیا اور مانیش کلیان سنگھ جی کے سواست کی کامنا ہے تو ہمارے ماما جی اور جیتین جی اور میں ہم لوگ ملکے ایک مندر میں اوم نمس سیوائے کا جاب کرویا پور مخمنتری کلیان سنگھ کو بلڈ کی ضرورت تھی پلازیما ایک پریوار نے ڈونیٹ کیا ہے امیڈکن نگر سے یہ پریوار آیا ہوا ہے منیش یادو ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے بات چیت کریں گے اور جانیں گے کیسے انہیں پتا چلا کہ پور مخمنتری کلیان سنگھ کو بلڈ کی ضرورت ہے اور یہ کس طریقے سے امیڈکن نگر سے لکھنو پی جی آئی پہنچے جی میرا نام منیش کمار یادو ہے میں لکھنو میں امیڈکن نگر سے بلانگ کرتا ہوں میں وہاں پہ تھا مجھے لگ بک تین دن پہلے یہ ہماری میتر ہیں جی تین راجپوت اور یہ ہمارے ماما جی ان کے ماما جی اور ساتھ میں ہماری ماما جی ہیں کیا نام ہے سورین لو دی جی تو ان کے مادہم سے پتا چلتا ہے کہ یہاں ماننے سری کلیان سنگھ جی بڑھتی ہیں اور انہیں پلیٹ لیٹ کی ضرورت ہے بہت ارجینڈ میں ان کی حالت ناجک ہے سو اس کی وجہ سے مجھے ارجینڈ میں وہاں سے آکے لکھنو ان کو پلازمہ دینا پڑا پی جی آئی بلڈ ڈونیٹ کرنے آئے حالانکہ کسی عام آدمی کے لیے نہیں ہے یا پور موکھ منتری کے لیے آئے تو کیا کسی طریقے کوئی دکت آئی ہاؤسپٹل میں اور بلڈ ڈونیٹ کر کے کیسا لگ رہا ہے پلازمہ جو ڈونیٹ کی ہے وہ کیسا لگ رہا ہے نہیں ہے تھوڑا بہت محسوس ہوا تھا تھوڑا وہ چکر تھا بہرحال آبھی تو سوچت محسوس کر رہا ہوں اور کوئی سمسیاں تو نہیں ہے کہ وہاں لائن لگانا پڑا ہویا نہیں نہیں سر کوئی لائن نہیں لگانا پڑا سب صحیح ہے کوئی لائن لیں نہ کوئی برچہ نہ بی آئی پی سب اچھا ٹریٹمنٹ ہے لٹنوں میں جیل پریشاسن نے کیادیوں کو راہ دی جیل میں بند کیادیوں سے آج ان کے پریواروں سے ملاقات کی کوویڈ پروٹوکول کا پالن کراتے ہوئے پریجنوں سے کیادیوں کو ملوایا گیا کوویڈ مہباری کے چلتے جیلوں میں کیادیوں کے پریجنوں سے ملنے نہیں دیا جا رہا تھا لیکن اب کیادی اپنے پریوار والوں سے مل سکتے ہیں جیل پریشاسن ہفتے میں کیا ایک کیادی سے دو پریوار والوں کو ملوا سکتا ہے ڈیش کی ویرانگناو میں شمار اونتی بائیلودی کو یاد کرتے ہوئے علیگرد میں ایک سو نبی واد جوانتی سماروں آئو جت کیا جایا جس میں اونتی بائیلودی کے دوارہ کیے گئے سماج ہتکاریوں کو یاد کرتے ہوئے لودی سماج کے دوارہ اپنا پرینا سروت بتاتے ہوئے اونتی بائیلودی جیسی ویرانگنا کے بارے میں لوگوں کو جاگرو کیا گیا فعلاتے ہوئے ان کے بارے میں بتایا گیا کہ مارک پر چلنے کا آوان کیا گیا ہے جسے دیش میں ویرانگناوں کو بھی یاد کیا جا رہا ہے اور آپ کو بتاتے ہوئے کہ اس طرح کے کارکرم لوگی سماج کے دوارہ لگتار آئیوجت کیے جاتے ہیں اسی گڑی میں آج بھی اترولی میں ایک کارکرم آئیوجت کیا گیا جس میں ویرانگنا کو بھی یاد کیا گیا دیکھیں آج رانی بانتی بائیلودی کا پروگرام پوری دیش میں سولیہ تاریخ کو منایا جاتا ہے اور آج پوری دیش منایا جا رہا ہے اسی کے تحت علیگر میں بھی اور اترولی میں بھی جہاں میں اپستی تھوں وہاں میں رانی بانتی بائی کے چگڑوں میں سب نمبن کرتے ہیں دیکھیں رانی بانتی بائی ایک جاتی کی نہیں ہے اور ایک پارٹی کی نہیں ہے ایک دھرم کی نہیں ہے وہ ہماری دیش کی ایک مہاپرش ہیں اور ان کے لئے دل میں سپاہ اب خبر علیگر سے ہے جو علیگر کے تھانہ سفر لائن علاقہ اس تحت ازسپی کاریالے پر ایک بہلانے کو اکیرونسی ڈال کر آتما تیہ کرنے کا پریاز کیا اس دوران موقع پر موجود پولس کارویوں نے بڑی ہی جدو جہد کے بعد مہلا سے کورونا کی بوتل چھیری اور ہاتھوں کو پکڑ کر بھمشکل سے بینچ پر بٹھایا اس دوران مہلا چیکتی پکارتی رہی مہلا کے آروپ ہے کہ اسے جھوٹ بول کر شادی کرا دی گئی بنا طلاق کے دو بچوں کے باپ سے شادی کرائی گئی ان کی جانکاری ملنے کے بعد جب ویروت کیا گیا تو گھر سے بے گھر کرنے کا آروپ مہلا نے لگایا اس معاملے میں ایس پی ٹرافک ستیش چند نے بتایا کہ شکایت ملی ہے اور پراتھنا پت بھی دیا گیا ہے پیڑیزا کی شکایت کے ادھار پر آگے کی کاروائی بھی کی جائے گی مجھے گھر سے بہار نکال دیا یہ لوگ گھر سے بے دخل ہو گئے میری شادی آٹھ مہینے سے اہلے ہوئی ہے میں نے دیرے کیا ہوا ہے لڑکے ان لوگوں نے سوڑ بول کے شادی کرائی میرے حسن رہی ہے اس کا تلاق نیوہ دو بچے بھی ہیں ان سے سوڑ بول کے دو بچے دے کے شادی کرائی اسی کرن میں ان کی کاؤنسلنگ مہلا تھانا اسپیکٹر کروا رہی تھی آج یہ کچھ پریسان کی حالت میں میں پولیس آفیس پہ آئیں اور جیسا پتا رہے ہیں لوگ آپی پتا رہے ہو انہوں نے میٹھی تیل اپنے شریف پہ ڈالا ہمارے پولیس کاؤنس ہمیں یہاں تھے میرا پولیس ہماری تھی ہاں وہ لوگ لے آئے میرے پاس اور ہم نے ان کو ان سے بات کی ہے ایسا سے وہ تھوڑا سا ڈیپریسن میں رو رہی ہے ہم نے اس کو سمجھایا ہے اس کی بانتنین کی ہے اور اس سے پوچھا ہے کہ تم بتاؤ ہم نے ہمیں اب نہیں جانا ہے تو ہم ان سے دوبارہ اپنی کے سن دے کے اور پھر ہم ان کی افائل بنی جا رہے ہیں اور جن لگوں سے خلاف افائل لکھا رہے ہیں آگرہ میں مکھی چکتسہ ادھکاری کاریالے میں آشا بہووں نے جم کر پردشن کیا کئی مہینوں سے لمبت سمسیہوں کو لے کر آشاہوں نے سرکار اور پرشاسن کے خلاف کی جم کرنا ربازی اس پردشن میں آشاہوں نے اپنی چھے مانگے رکھی ہیں گولڈ کارڈن میں بھگتان ہیلتھ ویلنس سیڈ سنچاری یوگ مکھی منتری دوارہ پڑھائے گئے سات سو پچاس ماندے سہیت کئی چیزوں کو سامنے رکھا گیا اپنے ہنگامہ پر آشاہوں نے کہا کہ سواسویبھاگ کی ادھکاریوں نے پشلا بھگتان نہیں کیا اور اگر رکھ کے ہوئے بھگتان کو نہیں دیا جاتا ہے تو اپکار کرتا کام نہیں کریں گے اب کہا گیا ہے کہ مانگ پوری نہ ہونے پر بچوں سہیت سواسویبھاگ کے سامنے بھوکرطال کی چتاب نہیں دی گئی ہے ہمیرپور میں آج پولس نے ایک بڑی سفلتہ حاصل کرتے ہوئے چوری کی سولہ موٹر سائیکل ایک ای رکشہ کے ساتھ چھے ابھیوکتوں کو گرفتار کیا گرفتار ابھیوکتوں کو ایک قبضے سے پانچ اویت تمانچہ اور چھے کارتوس بھی برامت ہوا ہے پولس نے گرفتار کیے گئے آروپیوں کی اوپر مقدمہ درش کر جیل بھیج دیا گیا پولس ادھک شک کبلیش کمار دکشت نے پولس لائن میں پریسوارتہ کر کھلاسہ کرتے ہوئے بتایا کہ مودحہ کوت والی پولس نے چوری کی گئی بائیک سہیت کئی سامان کو برامت کیا ہے ہمیرپور جنپت کے مودحہ اور موسکورہ تھانے میں ایک گینگ پکڑا گیا ہے جو بہت دنوں سے واہن چوری میں لگا ہوا تھا ان کے قبضے سے سولہ موٹر سائیکل اور ایک ای رکشہ ساتھ ہی پانچ تمانچہ اور بھاری کارتوز برامت ہوئے ہیں ان میں سے بہت سارے موٹر سائیکل جنپت سے چوری ہوئے ہیں اور بہت سارے پڑوز کے جنپتوں سے چوری ہوئے ہیں ابھی بھی اس میں کچھ ابھیوکت کی گیرپتاری شیئس ہے ہم ان کو بھی شکر گیرپتار کریں گے اور نشت روپ سے ان کے بھی پاسے اور موٹر سائیکل برامت میں ہوں گے ایک اچھا کام دونوں تھانو دورہ مل کر کیا گیا ہے پورے دیش کی طرح سلطانپور میں بھی آزادی کی پچھتروہ ورشکارٹ دھومدھام سے منائی گئی سوطاندہ دیوست کے موقع پر جلے میں ویبن کاریالو اور سنسطانوں میں کارکرم کے ساتھ ساتھ تمام طرح کے آیوجن کیے گئے اور ان شہیدوں کو یاد کیا گیا اسی کڑی میں رودر ہیلتھ کیار اور انفرٹریک پرائیوٹ لیمیٹیڈ سنسطان میں بھی دھومدھام سے آزادی کی ورشکارٹ منائی گئی اس موقع پر راشتی مطق سنگ کے راشتی ادھیاک نے دو جہ روحون کا رتحاس سے جڑی کئی جانکاری لوگوں کے سامنے رکھی پچھترمہ چوتانترتا دیوست کے اوسر پر مجھے رام سنگھ برما کون جگہ ہے رودر ہیلتھ کیار پر بلائے ہیں میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو اس شیتر کے لوگوں کو اور یہاں کے چھاتروں کو یہاں کے پربندوں کو سبھی لوگوں کا میں مطلب ہاردیک سواگت کرتا ہوں ابھی نندن کرتا ہوں کی میرے جیسے جیویت بیکتی کو ایک مرت بیکتی کو بلا کر جیویت لوگوں میں آنے کا جو اوسر ملا میں اس کے لیے بہت ابھاری ہوں اور آپ کا بھی ابھاری ہوں میرے نام رام سنگھ ورما ہے اس سانسطان کا میں پربندق ہوں یہاں پہ پیرامیڈیکل کے سٹوڈنٹس پڑھتے ہیں میڈیکل سائیڈ کی ساری پڑھائی ہے اور آج یہ پندرہ آگست کا جو پروگرام ہے ہر کالیج میں ویسے بھی ہوتا آپ لوگ کو جانکاری ہے اور اس سوطانتر کا دیوست پر میں نے چونکہ آپ کو آپ کی کہانی پڑھی تو مجھے لگا کہ سوطانتر ہونا صحیح لوگ انہی سے سکھیں اس لئے میں نے آپ کو اس کا مکہ تکی بنا کے بلایا آپ سکھیں آپ خبر آگرہ سے ہے جو آگرہ میں 75 سوطانتہ دیوست کو دھوم دام سے بنایا گیا آگرہ میں سماج وادی کاریالے پر بھی سبی کار کرتا اور پدادی کاریوں نے اکتیت ہو کر راشت گان گایا اور دھو جا رو ہن کیا وہ سماج وادی کار یالے میں کیا ہے اس کے لئے میں تہی دل سبی کار کرتا ہوں کو سبی پداد کاریوں کو دھنیوا دیتا ہوں یہ پندرہ اگست کا آج جو جو سماج وادی پورے اکتر پدیش میں جناز ہر بنانے والی ہے ہمارے راشیت اکھنیش آگر جی نے جو مدنسطر شرمان جی کو جلا عدیش کا پت دیا ہے اس سے ہمیں بہت خوشی ہے کیونکہ انہوں نے ایسا مضبور چہرہ جس سب ہی جاتیاں جڑیں گی اور یہ بہت کرمت سب ہمارے پارٹی میں جان آئے گی اور سب ہی پورے دیش میں پرچھتر ستنتا دیوز کو ہرشو اللہ کے ساتھ پنایا گیا وہیں اس موقع پر تاج نگری آگرہ کے گاؤں کہ رائی میں بھی شہید کوشل کمار ریعوت کی ویرانگ نے شہید کے سکھمار پر جنڈ روح روح کیا اس دوران ان کے ساتھ راشتے لوگ دل کی جلا دھ اکش کو سم لطا اور ان کے پارٹی کے بھی کئی لوگ موجود رہے ہمارے سموا داتا ممتہ بھارت دواج نے بھی شہید کوشل کمار راوت کے چت پر شد دھانچ لیا پید جیتا شاکی نے سکندر بات چورا راہے پر ویرانگ نا اودہ دیو پاسی کی پر مالی آرپن کیا اس موقع پر انہوں نے اپنے سمبودھن میں مہلاؤں اور بچیوں کو ویرانگ ناؤں کے جیوان سے پرن نا لینے کا سندیش دیا انہوں نے سنگیتا رام لوانیا ہاؤسپٹل کی ڈاکٹر سنگیتا شرما نے اپنے اسپتال پریسر میں راشتگان گا کر جھنڈا پیرایا پتا دے کہ ڈاکٹر سنگیتا شرما نے دوران اپنی جان کی پروانہ کرتے ہوئے مریضوں کا علاج کیا تھا اور اس افسر پر کرونا یود ڈاکٹرز کو پرشستی پتر دے سممانت بھی کیا میں پورا نمبر بھن کا کام دیا کم پیسوں میں مریضوں کو صحیح کر کے بھیجا جن کو ہسپیٹل میں جگہ نہیں ملی دی ان کو صحیح کر کے بہت کم باجب دام پہ ان کو صحیح کر کے گر پہ بھیجا تو ان لوگوں کو سممان PCMV نے مجرپر نگر میں بیڈیکل کولیج میں سممان کرا گیا جو ہمارا بارہ داری کا پروگرام تھا آج ہم لوگوں نے PCMV ڈاکٹرز ہمارے جلادی اکش سری پی سرمہ جی اور اپنا پورا سٹاپ کچھ ہماری آچھا ہے سب کا پروگرام رکھا ہے اور 15 اگست کے اتلاقش میں سب تیرنگے رنگ تیرنگے کپڑے پہنے اور تیرنگا جھنڈا برانے کی کوشش کی ہے اور ہم نے یہ دیکھ آئے کہ مطلب 15 اگست کو ہم ایک تیوہار کی طرح سیلیبریٹ کریں تو جیادہ اچھا ہے جیسے ہم اور تیوہار کو مناتے ہیں اسی طرح سے کیوں نہ نہ ہم اپنے ستندہ دیوست کو بھی منائیں اور ایروا کٹرہ تھانا شیط کے نگلہ اطول میں ایک محلہ کی ہتیا کر دی گئی کہا جا رہا ہے کہ ہتیا کے معاملے میں آروپی کے پریجن وں سوشنا پاکر موقع پر ایروا کٹو تھانا دیکشت شدیر سنگھ پر پہنچ تھانا دیکش شدیر سنگھ نے اچھا دیکاریوں کو گھٹنا کی جان کاری دی سوشنا پاکر شیط دیکاری بدون آموکیش پر سنگھ فورنس سنگ ٹیم کے ساتھ کئی لوگ کو سوشنا سوشنا تب سے لڑکا نہیں مل رہا یہ جو عورت تھی یہ جو جلائی یہ کس کی محلہ تھی کس کی پند تھی گولو پہتے کہا کنی باز تھی گولو نگلات باز تھی آج تھانا باز سنگ باز سنگ رہول نے سوشنا دی کی انکی بین کون دی بین نگل عربان مکی انکی خرطیا کر سب کو جلا دی گیا ہے اس سوشنا پر موقع پت پھلیس قطاع کو چی اور موسی خیر کو بلائی گیا آ ڈی ٹوڑی لگ نکالے اور سپورٹ سے کچھ بلد کی تھک بھی اور انساکش بھی پھائی جی اور لگوں سے پوستاش بھی کی ہے ابھی ڈوہاں سے روک قرار ہیں کوئی ملا نہیں ہے اور ایک رمضی اور بھی گائب ہے اس کے بارے پوستاش کی جاری گی اور گھتنا کے تیہ تک جا کے ماملے کو اترپدیش ویدان سبھا 2022 کے چناؤ میں لگ 6 مہینے کا سمیں پچا ہے اور ابھی سے راج نیتک دلوں نے کمر کس لی ہے بی جی پی نے آج سے جن آش واد یاترہ کی شروع کر دی ہے جس کے جر یو پی سے کندر میں بنے منتری بی جی پی کے پر پکش کے لوگوں سے اپیل کریں گے اس کے ساتھ ہی سماج واد بی جی پی ہٹ یاترہ کی شروع کر رہی ہے یو پی ویدان سبھا چناؤ میں دونوں ہی دلوں میں جوا دکھنے کو مل رہی ہے لیکن اس ٹکر میں کون جی جی گا یہ تو وقت آنے پر جنت تی کرے گی آپ دیکھ یہ report ہی مل اتر پردیش ویدان سبھا چناؤ سے پہلے بھارتی جنت پاٹی کے نیط نے کار کر تا وں کا اتص بھڑھا اور متداتاؤں کو اپنے پکش میں کرنے کے لیے ابھی سے کمر کسلی ہے اس کی شروعات آج سے کیندری منتری پرشد میں شامل نئے منتری کریں گے بی جے پی کوٹے سے بنے یہ منتری آج سے جن آشرواد یاترہ نکالیں گے یو پی کے متداتاؤں کو لبھانے کے لیے راج میں کئی منتری مل کر قریب 3665 کلومیٹر کی دوری تے کریں گے اس دوران یہ منتری قریب 20 جلوں کو کور کرتے ہوئے سرکار کی اپلپدیاں لوگوں کے بیٹ ساجہ کریں گے اس یاترہ میں بی جے پی کے چھے منتری اور اپنا دل کی منتری انوپریہ پٹیل بھی شامل ہوگی یاترہ کے دوران 150 سے زیادہ کارکرم کیے جائیں گے یاترہ میں شامل ہونے والے سبھی منتری لوگوں سے مودی سرکار کی اپلپدیوں خاص کر گریبوں کے لیے کیے گئے کام کے بارے میں جانکاری دیں گے اور یہ بتائیں گے کی مودی سرکار کیسے دیش ہٹ کے لیے لگاتار ایک کے بعد ایک نیرنائک قدم اٹھا رہی ہے منتری پرشد میں شامل نئے اور پدونت کیے گئے کینڈری منتری جاناشرواد یاترہ کے دوران 212 لوگ سبا چھیتروں میں جائیں گے اس دوران قریب 19,566 کلومیٹر سے ادھک کی یاترہ کریں گے یہ یاترہ 19 راجیوں میں ہوتے ہوئے قریب 265 جلوں سے گزرے گی اس یاترہ کے دوران 1663 چھوٹے بڑے کارکرم کیے جائیں گے 2022 کے چناؤں کو لے کر بی جے پی تو کمرکس چکی ہے لیکن سماجوادی پارٹی بھی لگاتار بی جے پی کو ہر آنے کے لیے تیاری کر رہی ہے جب لال کلے کی پرچیر سے پی ایم مودی نے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس اور سب کا پریاس کا نعرہ دیا تب اخلیش نے سب آئیں سب کو اس تھان سب کا سممان کا نعرہ دیا ہے بڑی بات یہ ہے کہ اخلیش یہ بات جانتے ہیں کہ اکیلے وہ بی جے پی جیسی پارٹی کو ہرا نہیں سکتے ہیں اور بڑے راجنیتک دلوں سے گڑ بندھن کر کے وہ ہار کا سامنا پہلے ہی کر چکے ہیں اس لیے اب اخلیش چھوٹے دلوں کو رجھانیم لگے ہیں اخلیش یہ بات جانتے ہیں کہ چھوٹے دلوں کا ساتھ لاکر بی جے پی کے چناؤی رت کو روکا جا سکتا ہے اس لیے سپا بھی بی جے پی ہٹاؤ یاترہ کی شروعات کر رہی ہے دسک ریپولٹ پرائیم ٹی وی افغانستان میں لگتار حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں تالیبان نے راشتی بھون پر قبضہ کر لیا افغان راشپتی اشرف گری دیش چھوڑ کر باہر جا چکے ہیں وہیں کابل ائرپورٹ کے جو درش سامنے آ رہے ہیں وہ مانفتہ پر بڑا سوال کھڑا کر رہے ہیں دیش چھوڑنے والے ویمان میں سوار ہونے کے لیے بھگدر مچ رہی ہے ویمان سے گر کر تین لوگوں کی دردناک موت ہو چکی ہے وہیں امیرکہ سانیکوں کی گولی باری میں پانچ لوگوں کی جان چلی گئی ہے بڑی بات یہ ہے کہ چینی سرکار نے تالیبان کو مانتہ دے دی ہے دیکھئے یہ ریپورٹ افغانستان کی حالات لگاتار بگڑتے جا رہی ہیں پچھلے کچھ دنوں میں تالیبان نے افغانستان کے زیادہ تر حصوں پر قبضہ جمع لیا ہے اس نے کندھار، ہیرات، مزار شریف اور جلال آباد جیسے شہروں سمیت چوتیس میں سے پچیس پرانتی رازدھانیوں پر قبضہ کر لیا ہے ادھر کابول ایئرپورٹ پر امیرکی سینیکوں کی طرف سے کی گئی پائرنگ میں پانچ لوگوں کی موت ہو گئی ہے ہوای اڈے کو بند کر دیا گیا ہے امریکہ کے ویدیش منترالے کے ایک ادھکاری نے بتایا کہ افغانستان سے اپنے لوگوں کو نکالنے کے بیچ کابول میں امریکی دوتاواز سے امریکی جھنڈا اتار لیا گیا ہے ادھکاری نے بتایا کہ دوتاواز کے لگ بھک سبھی ادھکاریوں کو شہر کے انتاراستری ہوای اڈے پہنچا دیا گیا ہے جہاں پر ہزاروں امریکی اور ان لوگ ویمانوں کا انتظار کر رہے ہیں سرکاری سوطروں کے مطابق سرکار نے ایئر انڈیا سے کہا ہے کہ وہ کابول سے آپات کالین نکاسی کے لیے دو ویمانوں کو اسٹین بائی پر رکھے ایئر انڈیا نے کابول سے ادھلی کے لیے آپات کالین آپریشن کے لیے ایک ڈل تیار کیا ہے کابول میں تالیبان دوارہ سکتہ پر قبضہ کرنے اور راشتر پتی اشرف گنی کے یدگرست دیش چھوڑنے کے ایک دن بعد افغانستان میں اُبھرتی استطی پر چرچہ کرنے کے لیے پردھان منتری امران خان کی ادھکشتہ میں پاکستان کی سرکشہ سمیتی کی بیٹھک ہوئی ویدیش منتری شاہ محمود قوریشی نے ایک بیان میں کہا کہ راشتریس اور اکشہ سمیتی کی بیٹھک میں ویچار ویمرش کے بعد پاکستان موجودہ استطی پر اپنا روک سامنے لارہا ہے بیٹھک میں سینا پرمک جنرل کمر جاوید باجوا اور ویدیش منتری قوریشی سہیت ورشت راج نیتک اور سین نیتا شامل ہوئے افغانستان کے حالات لگاتار بگڑتے جا رہے ہیں لوگ کسی بھی حالت میں دیش چھوڑ کر سرکشت اس تھانوں کی طرف جانا چاہ رہے ہیں کابل ائرپورٹ سے روانہ ہوئے ایک ویمان سے تین یاتری نیچے گر گئے ہیں بطا دیں بھارت کے اڈیان منتری حردیب سنگھپوری نے ایک بیان جاری کر کہا کہ افغانستان میں فسے ہندووں اور سکھوں کو بہارت لائے جائے گا ساتھ ہی جتنی بھی اڑانے افغانستان روٹ سے جانی ہے سب کو سرکشا کارڑنوں سے ڈائی ورڈ کیا گیا ہے اُدھار ائر انڈیا نے پورو نیردھاریت اپنی ایک ماتر دلی کابل اڑان کو رد کر دیا تاکہ افغانستان کے ہوای چھتر سے بچا جا سکے ویمانن کمپنی نے یہ قدم استثیتی گھوشت کیے جانے کی بعد انینترت کابل ہوای اڈڈے کے ادھکاریوں دوارہ اٹھایا ہے ورشت ادھکاریوں نے یہ جانکاری دی ہے بھارت اور افغانستان کے بیچ نیردھاریت یہ ایک ماتر والج جی کڑان تھی اور ائر انڈیا ایک ماتر ویمانن کمپنی ہے جو دونوں دیشوں کے بیچ ویمانوں کا پریچالن کر رہی ہے بتا دے افغانستان میں حالات بھائیابہ ہوتے جا رہے ہیں راشت پتی اشرف گنی پہلے ہی دیش چھوڑ کر جا چکے ہیں راشت پتی بھون میں تالیبانی بیٹھے ہوئے ہیں سب سے بڑی بات افغان کی مہیلاؤں کی سرکشہ کو لے کر چنتہ ظاہر کی جا رہی ہے تالیبان کو چینی سرکار نے سویکار کر لیا ہے وہیں دنیا کی کئی شکتیوں کی طرف سے ابھی تک کوئی بھی آدھکارک بیان سامنے نہیں آیا ہے دسک ریپورٹ پرائیم ٹی وی آج کی اترپدیش بھولٹن میں بس اتنا ہی اور دے خبروں کے لیے دیکھتے رہے ہیں پرائیم ٹی وی موسیقی